بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالے آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور سلامت رکھے آمین اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو پرسوں ہم نے جو بریانی منگوائی تھی تو وہ یہ تھی رات کو تو یہ میں نے چھوٹا سا کلپ بنایا تھا کہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں اور یہ ہے آج تقریباً گیارہ بجی کا ٹائم تھا میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ مجھے چائے بنا دی تو پھر میں نے اس کے لئے چائے بنا دی اور کیونکہ ناشتہ اس نے صبح صبح کیا تھا تو پھر وہ گیارہ بجے کہہ رہا تھا کہ چائے کی طلب ہو رہی ہے ماما ایک کپ بنا دی تو پھر میں نے بنا دی تھی تو بس یہ میں نے پھر اس کے لئے چائے بنائی اور کل رات کو میں نے گوشت پولاؤ بنایا تھا تو وہ پھر میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی تھی بس آپ کو اس کی بھی ایک جلک دکھاؤں گی کہ کیسی بنی تھی اور یہ چھوٹا بیٹا کہہ رہا تھا کہ سبزیوں کا اچار ڈالے تو یہ پھر میں نے گاجر اور گوبی اوبال کے رکھی تھی اور یہ ہری مرچے ہری مرچوں کا اچار میں نے اپنے لئے ڈالا ہے کیونکہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے ہری مرچے اچار میں تو اس کا الگ اچار بناوں گی اور باقی سبزی کا الگ سے بناوں گی تو یہ ہے وہ گوشت پولاؤ جو میں نے رات کو بنایا تھا اور یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو دکھاؤں جب بنا رہی تھی نا تو کھانا بڑا لیٹ ہو رہا تھا تو پھر میں نے نا ویڈیو نہیں بنائی تھی تو آج صبح اور کل سارا دن اتنے بادل تھے بہت زیادہ تو کل تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو آج میں نے سوچا کہ یہ موسم آپ کو دکھاؤں اور پھر یہاں پہ رات کو بارش ہوئی تھی اور بارش کی وجہ سے اتنی مزیدار تھنڈ تھی نا کہ کیا بتاؤں تو یہ میرے گھر کے سامنے کا منظر ہے جو میں نے سوچا کہ آپ کو دکھاؤں ایسا لگ رہے جیسے صبح کا نہیں شام کا ٹائم ہے جبکہ یہ ہے صبح صبح نو بجے کا ٹائم ہے یہ اور پھر آج دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ گئے تھے گاؤں میری نند کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو ہم لوگ ان کو دیکھنے کے لئے جا رہے تھے تقریباً ڈیڑھ بجے ہم نکلے تھے گھر سے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ سارے راستے اتنا خوبصورت موسم تھا اور وہاں پہ بھی ایسا ہی موسم تھا گاؤں میں یہ تو موٹر وے ہے جو ہم لوگ جا رہے ہیں اور وہاں پہ پھر جب ہم لوگ پہنچے تو ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی اتنی مزیدار اور جب ہم لوگ واپس آئے تو یہاں پہ بارش نہیں تھی تو شکر ہے یہاں پہ بارش نہیں تھی کیونکہ میں نے جو ہے نا دو تین جوڑے کپڑے دھوئے تھے اپنے تو میں اسی طرح اوپر چت پہ ڈال کی گئی تھی تو وہ تو ابھی سوک چکے ہوں گے لیکن یا نہیں سوکے ہوں گے میں نے چیک بھی نہیں کیا تو بڑا مزہ آرہا تھا آج سفر میں کیونکہ موسم بہت خوبصورت تھا تو اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا کہ یہ خوبصورت موسم دیکھیں اور پھر ابھی جو ہے نا یہ ہے رات کا ٹائم ابھی تقریباً ساڑھے سات بجے کا ٹائم تھا تو میں نے جو ہے نا دن میں گوشت کو بالکے رکھا تھا تو میں نے سوچا کہ بس گوشت بنا لیتی ہوں ابھی کیا اور چیزیں بناؤں گی اور یہ میں نے اس میں پیاز ڈالا تھا تیل میں اور یہ میں نے سوکھی لال مرچے اور لیسن کو کوٹ کے وہ بھی ڈال دیا تو اس سے جو ہے نا کھانے میں بڑا چاہ سا مزیدار ذائقہ آتا ہے تو پھر میں نے اس میں کیونکہ میرا نا بڑا چٹ پٹا کھانے کو دل کر رہا تھا کہ جس میں مرچیں اور مسالے ہوں اور میں اب یہ کرتی ہوں نا کہ اس چیز میں یہ ٹاماٹر ڈال دیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا نا کہ بڑے باریک سے کٹ جاتے ہیں جیسے ہم لوگ ٹاماٹر کو کھوٹ کی چٹنی بناتے ہیں نا تو یہ بلکل اس طرح سے بن جاتا ہے تو پھر پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو میں نے اس میں چھوٹے سائز کی چار ٹاماٹر ڈالے ہیں اور ایک میں نے درمیانے سائز کا پیاز ڈالا تھا اور یہ تقریباً ایک چھوٹا چمچ حلدی ڈالا میں نے اور سالن مسالہ یہ بھی تقریباً ایک کھانے کا چمچ اور لال مرچ پاودر بھی میں نے تھوڑا سا ڈال دیا تھا ڈالا تھا اور ہری مرچ میں نے دو تو میں نے کاٹ کی ڈالی تھی اور باقی تین چار میں نے ایسے ثابت ڈالی میرے حزبن کو کھانے میں ثابت ہری مرچ بہت اچھی لگتی ہے تو ان کے لئے میں پھر ثابت بھی ڈال دیتی ہوں اور اپنے لئے تھوڑی سی کٹ کے ڈالتی ہوں اور یہ جو گوشت اتنا مزیدار بنا تھا بہت مزیدار بنا تھا میں سوچ رہی تھی کہ میں آخر میں آپ کو لکھ دکھاؤں گی لیکن مجھے بالکل بھی یاد نہیں رہا کیونکہ ڈراما شروع ہو رہا تھا راز الفت تو وہ میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ اب جلدی جلدی کھانا رکھوں تو اس جلدی جلدی کے چکر میں آپ کو لکھ دکھانا بھول گئی کیونکہ بہت مزیدار بنا تھا تو مجھے بعد میں خیال آیا کہ میں نے تو آپ لوگوں کو دکھائے ہی نہیں تو پھر کیا کر سکتے کھانا تو ہم نے کھا لیا تھا اور بس یہ میں نے تو روٹی کے ساتھ میں نے اور میرے حزبن نے روٹی ساتھ میں کھائی اور میرے بیٹے نے رائس کھائی تے ساتھ کیونکہ وہ کہہ رہا تھا جو گوش پولاؤ تھا وہ بڑا مزیدار بنا تھا پڑا تھا تو پھر اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ کھاؤں گا تو پھر اس نے وہی رائس کھا لیے اور ہم نے اس کے ساتھ تندور والی روٹی امانگ آئی تھی تو چلیئے بعد میں ملوں گی آپ سے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ